عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وباقی و سباہی ملازمین کو سلام آپ کا معلوم ہوگا کہ کل چودہ دسمبر کو جناب مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے فوری ریلیف کے حوالے سے اور جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا تین وفاقی وزراء کے ساتھ اس کے ساتھ ابھی ایک میٹنگ ہونے جاری ہے جس پہ ہمارا جو اپگریڈیشن، ٹائم سکیل پرموشن، ایڈ ہاک ریلیف آنسز کو زم کرنا اور سوبوں کے حوالے سے ڈائریکشن جاری کرنا تھا اس وقت فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن سے ہمارے فضل مولا صاحب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئر میں نے وابڈا سے آشک صاحب، ایڈوکیشن سے جناب، ازاروان صاحب، راجہ بلال صاحب، جی پیو سے سی ڈی اے سے اظہار باسی صاحب، شوکرز لیری صاحب، پی ڈی 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 سے، حیدر علی خان صاحب، آل پاکستان آرڈیٹ اینڈ اکاؤنٹس اور کے پی کے نمائندگی کر رہے ہیں پنجاب سے اس وقت میڈم رکسانہ اور باجی شمشارد یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ رستے میں ہیں ہمارے پہنچ رہے ہیں ابھی آل گورمنٹ اپلائیز گرینڈ الائنس کے پریزیڈنٹ راجہ اورنگزیب صاحب، دیگر ساتھیوں سے شارٹ نوٹس پہ یہ میٹنگ تھی رابطہ نہیں ہو پایا کیپی کیف سے ہمارے محترم شاہ باچہ صاحب اور جنرل سیکٹری جو ہے ہمارے وزیرزادہ صاحب کیونکہ موٹر وی بند تھی صبح دس بجے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے حیدر علی خان صاحب کو کہا ہے کہ نمائندگی کریں یہاں پہ سمی اللہ خلیل صاحب بھی آج کچھ سیکیٹریٹ پہ میٹنگ تھی وہاں پہ موجود ہیں تو ملازمین کے لیے صرف یہ اتنا میسیج ہے کہ صوبائی قیادت بھی یہاں پہ موجود ہے جو اپنے ایمپلائیز کے ایشیوز کو یہاں پہ ہائلائٹ کرے گی اور انشاءاللہ یہاں سے ڈیریکشنز جائیں گی اکٹھے رہیں یونائٹڈ رہیں دس فروری تک ایک یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے اور ہم نے بھی یقین دہانی کروا دی ہوئی ہے کہ ان کیس ملازمین کو ریلیف نہیں ملا جس نے بھی رکاوٹ ڈالی کیونکہ وفاقی وزراء یہ پہلے وزیر ہیں جنہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی ہے تو ہم حکومت کے حق میں کنمنشن انشاءاللہ تعالی کریں گے اور نہیں ہوگا تو ہم ان قوتوں کے خلاف یہ احتجاج کریں گے جو کہ وزیر آزم عمران خان کا ویزین اور وفاقی وزراء جو ملازمین کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یہ کون سی قوتیں ہیں جو ملازمین تک ریلیف نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں یہ تو ایگریمنٹ کے حوالے سے تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن کا آرٹیکل 166 کے تحت اس کو میئر کے انڈر لے کے گئے ہیں کچھ تحفظات ہیں ہماری ایڈوکیشن کے ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی آج وہ بھی ڈسکس کریں گے اور ایک یہ میسیج دینا ہے ہم نے انتظامیاں کو بھی گورنمنٹ کو بھی کہ کسی بھی ادارے کو انہوں نے اکیلا نہیں سمجھنا ہے کہ جتنی تنظیمیں یونینز ہیں اپنے تمام ساتھیوں کے تمام ڈپارٹمنٹس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تیریری ایگریمنٹ میں اپگریڈیشن کا ایشو بھی تھا جو ایک سیپرٹ ایگریمنٹ ہوا تھا یارہ فروری کوئی میڈم رکسانہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ڈسکس ہوگا ملازمین تیاری رکھیں یا یوم تشکر ہوگا ایسا یوم تشکر جس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ پہلے بھی بجٹ سے ہٹ کے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملے گا نہیں تو پھر دس فروری کا بھی احتجاج تھا اور مجبوری انتہائی مجبوری کے تیت ہمیں اس احتجاج پہ جانا پڑے گا جو کہ مجبوری ہے ہماری کیونکہ ملازمین کو جو ریلیف ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے اس مہنگائی کے دور تو ساتھی تیاری رکھیں وفاقی وزراء میں بار بار کہتا ہا رہا ہوں بار بار کہتا ہا رہا ہوں کہ یہ پوزیٹیو ہیں فائنس منسٹر کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی ہمیں ان اناثر کو دیکھنا ہے جو ہماری تنظیموں میں موجود ہیں جو ملازمین کے فیور میں نہیں جاری اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کا انفلینس ہے کہ وفاقی وزراء کے چاہتے ہوئے تیریری معاہدے کہ ہوتے ہوئے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا ہم نے اپنی یونٹی کے ساتھ انہوں نے اثر کو بیچ میں سے نکالنا ہے تاکہ ایک اچھا ریلیشن جو ہے ہماری گورنمنٹ کا اور ملازمین کے درمیان قائم ہو سکے میٹنگ کے جو بھی اپ ڈیٹ ہے میں ساتھیوں سے شیئر کرنا ہماری گورنمنٹ کا اپ ڈیٹ ہے میں ساتھیوں سے شیئر کرنا